سلام علیکم دوستو آج کل جو ہماری میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے اس پر سب سے زیادہ جو بولا جاتا ہے وہ یہ ہے جو کارساز پر جو ایک حادثہ ہوا ہے جس میں نتاشا ایک امیرزادی نے ایک گریب باپ اور اس میٹی کو کچل دیا بنیادی طور پر اس کے بعد جو واقعہ ہوا ہے پولیس ہو یا ہماری میڈیا ہو یا ہمارے لا فرم ہو یا میڈیکل ریلیٹیڈ جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے ان کو فیور دینے کی کوشش کی ہے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے اتنا کلیر ویزیبل انہوں نے کار ایکسیڈنٹ کیا ہے جو پہلی سی سی ٹی وی آئی تھی اس کے بعد جو دوسری آئی ہے ابھی تیسری بھی آگئی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ سے پہلے جو وہ ڈرائیو کر رہی تھی کیسے کر رہی تھی ان کا بہیوئر جو ڈرائیونگ کا تھا وہ کلیرلی ایک وائیولنٹ ہے ابھی اس پر فار ایکزمپل اس نویت کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا یوکے میں یا ہوتا تو کیا ہوتا میں اس پر تھوڑا آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر یوکے میں اس نویت کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس کے بعد وہ جو کار ڈرائیور جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے بندہ یا بندی اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو اکارڈنگ جو یوکے میں میں رہتا ہوں تو اس حوالے سے میں یوکے کا مثال دے رہا ہوں تو یہ سیدھا سا کرمنل کیس بنتا اور کرمنل چارجز لگتی کیونکہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا کہ کیا وہ اوور سپیڈنگ کر رہا تھا ڈرائیور یا بندی یا بندہ روڈ کی نیچر کیا تھی کیا سپیڈ لیمٹ تھی وہاں پر اور دوسرا کیا وہ الکوہل یوز کر رہا تھا یا اس نے یوز کی ہوئی تھی یا ڈرگز لے رکھی تھی اور تیسرا سب سے ایمپارٹنٹ جو ہے وہ کیا اگریسیو ڈرائیونگ کر رہا تھا یہ تینوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد جو کوٹ ڈیسیشن لیتی ہے اس کے لیے فورٹین یئرز سٹریٹ اوئے پرزن ہے اس نویت میں جب کوئی کار ڈرائیور ایکسیڈنٹ میں کسی کو مار دیتا ہے اگلا بندہ اس میں مر جاتا ہے سیریس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فورٹین یئرز سٹریٹ اوئے اس کے لیے سزا ہے یہاں پر اور اس کے بعد انلیمیٹیڈ فائن ہے انلیمیٹیڈ فائن کا مطلب یہ ہے وہ کوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ کتنی فائن لگا رہی ہے اس ڈرائیور پر اور اس کے بعد اس کا ڈرائیونگ لائسن بلکل ہی سسپینڈ کیا جاتا ہے دو سال کے لیے اور اس کے بعد اگین وہ تھیوری اور پریکٹیکل پاس کر کے وہ دوبارہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے یہ ہے اور لا یہاں پر جو یوکے میں اگر اس نویت کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا کچھ اور بیان کر رہا ہے جو کار ایکسیڈنٹ کے جو ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کے بیانات مختلف ہیں جو ڈاکٹر ہے وہ ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے جو لائرز ہیں وہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں جو پولیس ہے وہ ڈیفرنٹ بات کر رہی ہے آگے دیکھنا ہے کہ ہمیشہ جو ہمارا ملک وطن پاکستان ہے وہ تو ہے ہی امیروں کے لیے ان کے لیے تو ہر قسم کی ریائت دی جاتی ہے اور دیکھا جائے گا کہ کیا آنے والے دنوں میں کیا ان گریب بیچاری جو اپنے باپ کے ساتھ ان کے اپنے جو بڑے بڑے خواب انہوں نے دیکھے تھے وہ ان کے ساتھ دفن ہو گئے کیا ان کو کوئی انصاف ملے گا موسیقی